افغان افواج کی تربیت کے لیے نیٹو کی نظریں اب قطر پر ہیں نیٹو کے تین سینئر مغربی اہدداروں کا کنا ہے کہ افغانستان سے انخلاق بعد محفوظ اڈے فرام کرنے کے لیے نیٹو نے قطر سے رابطہ کیا ہے ان اڈو کو افغان سپیشل فورسز کی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا نیٹو قمان کے تحت کام کرنے والے سیکیورٹی حکام کا مطابق افغانستان سے انخلاق بعد محفوظ اڈے وہاں فرام کرنے کے لیے نیٹو قطر سے رابطہ کرے گا خبر کی تفصیلات جاننے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے خبر اصان آدار رویٹرز کے مطابق نیٹو کے تین سینئر مغربی اہدداروں کا کنا ہے کہ ان اڈوں کو افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق بعد افغان سپیشل فورسز کی تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دو اشنو پر محیط اس جنگ کے بعد افغانستان میں نیٹو کے وہاں پر سپورٹ میشن میں شامل 36 ممالک کی افواج گیارہ ستمبر تک امریکی فوجیوں کے انخلاق کے ساتھ افغانستان سے واپسی کے لیے تیار ہیں قابل میں موجود مغربی افواج کے ایک سینئر اہل کار کے مطابق ہم فوج کے سینئر ارکان کے لیے خصوصی تربیت کا بنانے کے لیے قطر کے ساتھ ایک بات چیت کر رہے ہیں مذکورہ عددار جو افغانستان میں امریکی قیادت میں نیٹو اتحاد کا حصہ ہے انہوں نے نام نا ظاہر کرنے کی درخواست کی کیونکہ انہیں صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے نیٹو کے وہاں پر سپورٹ میشن کا ایک لازمی یہ حصہ سمجھا جاتا ہے جو حصہ افغان سیکیورٹی فورسز کو تالبان کے خلاف لڑائی کی تربیت دی جائے گی تاکہ افغان سیکیورٹی فورسز تالبان کے خلاف مزاہمت کر سکیں اسی لیے قطر کو وہاں پر ہوای اڈے پر لائے جائے گا جو وہاں پر افغان فورسز کو تربیت دے گی افغانستان میں تقریباً سات ہزار غیر ملکی فوجی جن میں بنیادی طور پر نیٹو ممالک بلکہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور جارجیا بھی شامل ہے انخلاق کرنے والے پچیس سو امریک فوجیوں کی تعداد جس میں سب سے زیادہ ہے ان میں سات ہزار وہ نیٹو افواج کے اہلکار ہیں خدشہ ہے کہ انخلاق کے بعد تالبان افغانستان فوج پر غلبہ پالیں گے کیونکہ ان کا زیادہ تر انحصار نیٹو کی حمایت ان کی انٹیلیجنس رست اور خصوصی خصوصاً امریکی فضائی مدد پر ہے تمرانہی سے معلومار خلیجی ریاست قطر دو ہزار تینہ سے تالبان کے سیاسی دفتر کا گھر ہے حلیہ برسوں میں وہ معروف مقام رہا ہے جہاں سخت گیر باغی گروپوں کے مجاز نمائندوں نے امریکی حکام اور نیٹو کے نمائندے اور بین الاقوامی عدداروں کے ساتھ بات چیت کی تالبان کے ترجمان زبیہ اللہ نے سوالے سے کہا کہ افغان فوجی جو بیرون ملک فوجی تربیت حاصل کرتے ہیں اگر امن سے واپس آجیں ان کے ساتھ بات چیت ہوگی آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ افغانستان سے مطالق خبریں آپ تک پہنچتے رہیں